سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ویڈیو ان تمام بچوں کے لیے ہے جو اس وقت انٹر بورڈ میں خود کو انرول کرنا چاہ رہے ہیں جن کے اگزامینیشن کا پروسس سٹارٹ ہوگا ابھی انرولمنٹ کا پروسس سٹارٹ ہوا ہے اور وہ گیارویں جماعت کے بچے ہیں ہمارے سب سے پہلے تو بورڈ آف اس کے ویب سائٹ پہ آ جاریے گا بورڈ آف اس کے ویب سائٹ پہ آنے کے بعد اگر آپ نے انسٹرکشنز نہیں پڑھی تو انسٹرکشنز پڑھ لیجئے گا انسٹرکشنز پڑھنے کے بعد یہاں سے آپ جو ہیں کلک ٹو انٹر ان آن لائن انرولمنٹ سسٹم یہاں سے آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کر سکتے ہیں ریجسٹر کرنے کے بعد لاغ ان کریں گے اس کے بعد آپ پھر آپ کے سامنے جو فارم آئے گا آپ کو وہ سبمٹ کرنا ہوگا میں صرف دکھا دیتا ہوں کہ انسٹرکشنز کیا ہیں انسٹرکشنز یہاں پہ ہیں کس طریقے سے آپ نے خود کو ریجسٹر کرنا ہے پھر لاغ ان کرنا ہے پھر اپنی پروفائل کمپلیٹ کرنی ہے پروفائل کمپلیٹ کرنے کے بعد انگنورمنٹ فارم آپ کے سامنے آئے گا جس میں آپ نے ساری ریلیونٹ ڈیٹیلز ایڈ کرنی ہے اپنی پکچر ایڈ کرنی ہے میٹر کی مارک شیٹ ایڈ کرنی ہے اس کے علاوہ کالج کی جو سلپ ہے آپ کی جتنے بھی ہمارے ایسے بچے ہیں جو خود کو انرول کر رہے ہوں گے یاد رکھئے گا اگر آپ کالج کے طالب علم ہیں تو آپ خود کو انرول کر رہے ہوں گے اگر آپ پرائیویٹ اسٹوڈنٹ ہیں جو ڈریکلی بورڈ آفیس سے انرول ہونا چاہتا ہے وہ خود کو ریجسٹر کرے گا دو ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں انرولمنٹ کا ورڈ ان تمام بچوں کے لیے جو کالج میں ہے ریجسٹر کا ورڈ ان تمام بچوں کے لیے جو خود سے اگزام دینا چاہتے ہیں اور وہ کسی کالج میں ان کا ایڈمیشن نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے تین چیزیں اٹیج کرنی ہوگی اس کے بعد آپ کا جو فارم ہے آپ اسے سیف کریں گے سیف کرنے کے بعد پرنٹ کریں گے پرنٹ کرنے کے بعد اپنے کالج میں جا کے اسے سبمٹ کروا دیں گے یہ انسٹرکشنز ہیں یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں کہ جب آپ یہاں کلک کریں گے کلک ٹو اینٹر ان آن لائن انرولمنٹ سسٹم تو اس کے سامنے اس کے بعد آپ کے سواد یہ سکرین آئے گی یہاں پہ آپ نے ریجسٹر ایز ای نیو یوزر پر ٹیپ کرنا ہے جب آپ ریجسٹر ایز ای نیو یوزر پر ٹیپ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ سکرین آئے گی یہاں پہ اپنا نام لکھیں اپنا ای میل ایڈیس منشن کریں ڈیٹ او برث منشن کریں پاسورٹ ٹائپ کریں موبائل نمبر منشن کریں نیچے دیئے ہوا جو ایمیج ہے اس کے لحاظ سے ٹیکس کو فل کریں اور یہاں پہ خود کو ریجسٹر کر لیں اب پاسورٹ میں یاد رکھیں گے کہ پاسورٹ کے ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ آپ کا پاسورٹ کم سے کم چھے کریکٹرز کا ہو الفا نمیرک ہو کیس سینسٹیو ہو یعنی کہ ایک اپر کیس لیٹر یہ ایک کیپیٹل لیٹر کہہ لیجے ایک سمال لیٹر کہہ لیجے اس میں لازمی ہونا چاہیے کیپیٹل لیٹر کا استعمال کرنا ضروری ہے نمبر کا استعمال کرنا ضروری ہے اور اسپیشل کیریکٹر کا استعمال کرنا ضروری ہے یعنی کہ ڈالر سائن ہو گیا ہیش کی ہو گئی ایڈ در ایٹ ہو گیا اینڈ کا سائن ہو گیا پلس مائنس بریکٹس ہو گئے یہ اسپیشل کیریکٹرز میں کاؤنٹ ہوتا ہے تو آپ کے پاسورٹ میں اپر کیس لیٹر اسمال کیس لیٹر ڈیجٹ یعنی کہ نومیرک ویلیو اور کوئی بھی آپ کے پاس اسپیشل کیریکٹر ہونا چاہیے اس کے بغیر آپ کا پاسورٹ سبمیٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جب آپ خود کو ریجسٹر کرنے کے بعد آپ دوبارہ سے اس سکرین کے اوپر آ جائیں گے پھر آپ سے لاغن کرنے کو کہے گا اپنا ای میل ایڈریس لکھئے گا اپنا پاسورٹ لکھئے گا پھر آپ کو لاغن کرنے کے بعد پروفائل کمپلیٹ کرنے کو کہے گا پروفائل کمپلیٹ کرنے میں آپ سے والد صاحب کا نام مانگا جائے گا والد صاحب کا سین ایسی مانگا جائے گا آپ کا ایڈریس مانگا جائے گا اور پھر آپ کو انرول کرنے کا کہا جائے گا جب آپ خود کو انرول کریں گے تو انرول کرنے کے بعد جو ہے آپ کے پاس یہاں پہ سکرین اوپن ہو جائے گی جہاں پہ آپ کا کیس نمبر آ رہا ہوگا کیس نمبر اپنے پاس سیف رکھی سکتا ہے آن لائن بیٹا بیس میں سیف رہے گا آپ کے ای میل ایڈریس کو لیتے ہوئے اپنا نام لکھیں اپنے والد صاحب کا نام لکھیں سین ایسی مینشن کریں یہاں پہ یہ چیزیں پری فیلڈ ہوں گی کیونکہ ریجسٹریشن میں آپ سے کلیک کر لیں گے اس کے بعد آپ کا فون نمبر آ جائے گا آپ کا ای میل ایڈریس آ جائے گا ریزیڈنشل ایڈریس ہے آپ کا پھر انرولمنٹ کی انفرمیشن آپ دوہزار تیس میں انرولڈ ہو رہے ہیں اپنا کالیج سیلیک کر لیجے ڈیٹ او برد اپنی سیلیک کر لیجے کالیج کی جو ریسیب نمبر یعنی جو آپ کا ایڈمیشن ریسیب نمبر ہے یہاں پہ وہ آ جائے گا فیکلٹی کیا ہے آپ کی پری میڈیکل ہے پری انجینئرنگ ہے ہیمینٹیز ہے کمپیر سائنس کے بچے ہیں جو بھی آپ ہیں کومیٹس ہے جو بھی اپنی فیلڈ ہے آپ کی فیکلٹی ہے وہ سیلیک کریں گے پھر آپ کے پاس جو میٹرک کی ٹیٹیل ہے جو میٹرک کا اپنے اگزام دیا تھا وہ یہاں پہ مینشن کریں گے میٹرک کون سے بورٹ سے کیا تھا تو بورڈ آف سیکنڈ اجھکشن کراچی آ جائے گا کراچی کتال بیلموں کے لیے پھر اپنا گروپ مینشن کر دیئے گا سائنس ہے کومیٹس ہے تو ہیمینٹیز ہے اپنا گروپ مینشن کریں گے اپنا رول نمبر جو ہے مینشن کریں گے آپ میٹرک کا یہ ساری میٹرک کی ڈیٹیلز ہیں کون سے سن میں آپ نے پاس کیا تھا اینوال تھا سپریمنٹری تھا ٹوٹل مارکس کی آئے تھے گریٹ کیا بنا تھا اس کے بعد آپ نے اپنی پکچر اپلوڈ کرنی ہے میں نے یہاں پہ سفر دمی پکچرز اپلوڈ کی گئی ہیں آپ جو ہیں اپنی پکچرز اپلوڈ کریں گے پھر اس کے بعد نیچے آپ سے مارکشیٹ مانگی گئی ہے مارکشیٹ اٹائج کر دیجئے گا پھر آپ سے کالج رسید مانگی گئی ہے آپ کالج رسید اٹائج کر دیگئے یہاں پہ کالج ایڈمیشن رسید آ جائے گی یہ آپ کے مارکشیٹ آ جائے گی اس کے بعد آپ فارم جو ہیں یہاں سے سیف کر لیں گے ٹھیک ہے یہ فیلڈز کو گودھ رو کر لیجئے گا کوئی مشکل کام نہیں آسان سا کام ہے ساری آپ کی ڈیٹیلزیں وہ کالج کر لی جائیں گے جب وہ سیف کریں گے تو سیف کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی وینڈو آ جائے گی کچھ اس طرح کی سکرین آ جائے گی جس میں آپ کی یونی کیس آئیڈیا ہوگی کیس نمبر ہوگا آپ کا انڈورمنٹ نمبر ابھی اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کو انڈورمنٹ نمبر اللہ اللہ نہیں کیا گیا آپ انڈورمنٹ فارم سبمیٹ کر رہے ہیں انڈورمنٹ کا اسٹیٹس آپ یہاں سے جان سکتے ہیں پینڈنگ ہوگے اپروو ہوگے یعنی کہ جب آپ کا انڈورمنٹ فارم سبمیٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ اسٹیٹس اپروو ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے کالج کا نام فیکلٹی جو ہے یہ ڈمی ڈیٹا ہے آپ اپنا ریلیمنٹ ڈیٹا فیل کریں گے میں صرف ڈمی اس لے کر رہا ہوں کیونکہ کیونکہ آپ کی ایڈمیشن رسید تھی آپ اسے یہاں سے جا کے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ اسے اوپن این نیو ٹیپ کریں گے تو آپ کے سامنے وہ ایمیج آ جائے گی جو آپ نے اپلوڈ کریے سمیلرلی میٹرک کی جو مارکشیٹ آپ نے اپلوڈ کریے اگر آپ اوپن این نیو ٹیپ کریں گے تو وہی آپ کو کھول کے دکھائے گا کہ آپ نے کونسی ایمیج اپلوڈ کریے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے فارم میں کچھ مسئلہ ہے تو آپ اوپر سے ایڈٹ کر سکتے ہو فارم میں کوئی بھی فیڈ آپ چینج کر سکتے ہو پلیز ڈاؤنلوڈ دس فارم آپ دس فارم پہ ٹیپ کریں گے تو یہ فارم آپ کے سسٹم میں آپ کے کمپیوٹر میں آپ کے ڈیوائس میں سیو ہو جائے گا آپ اسے ریویو کر سکتے ہیں ریویو کرنے کے بعد اسے دوبارہ ایڈٹ کر سکتے ہیں یاد رکھے گا اگر فارم میں کوئی بھی غلطی ہو رہی آپ اسے دوبارہ ایڈٹ کر لیں دوبارہ فل کر لیں پھر دوبارہ ڈاؤنلوڈ کر لیں یہ آن لائن پروسس ہے ایک مسئلہ جو اس سے یہ حل ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بچے بہت ساری غلطی کرتے ہیں فارم بھڑتے وقت تو وائٹو کرتے ہیں کاٹتے ہیں اسے دوسرا فارم لینا پڑ جاتا ہے تو اس سے یہ حیصل ختم ہو گئے کہ آپ جتنی بھی غلطیاں کر رہے ہیں آپ بار بار اپنے فارم کو ایڈٹ کر کے وہ غلطیاں دور کر سکتے ہیں جب فارم آپ کے سسٹم میں سیو ہو جائے پلیز ڈاؤنلوڈ دس فارم یہاں پہ ٹیپ کرنے کے بعد تو اس کے بعد آپ کا فارم کچھ اس طریقے سے نظر آئے گا یہ دمی ڈیٹا کے ساتھ صرف فارم ہے یہ فارم میرا یہاں پہ آ رہا ہے یہاں پہ آپ کی پکچر آئے گی اگین دمی پکچر ہے تو یہاں پہ آپ کی پکچر آ رہی ہوگی اس فارم کو پرنٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے سگنیچر ہو رہے ہوں گے اور جو باقی ساری چیزیں ہیں وہ آپ کا کالیج جو ہے وہ ہینڈل کر رہا ہوگا آپ کے فارم کالیج میں سبمیٹ ہوں گے وہاں پہ پرنسپل کے پاس جائیں گے یا جو بھی relevant بندہ ہے اس کے پاس جائیں گے پھر وہ اس کو اپروف کرنے کے بعد یہ فارم آگے بڑھا دی جائیں گے اس فارم کے ساتھ آپ کی مارک شیٹ بھی ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہوگی یعنی کہ ایک فارمیٹ میں ہی اور آپ کے کالیج کی رسید بھی ڈیفرنٹ پیپرز کے اوپر ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ایک فارمیٹ ہے اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے سمپل ہے بورڈ آفیس کی ویب سائٹ پہ جائیں خود کو سب سے پہلے تو ریجسٹر کریں اپنے لاؤگ ان کریں اپنی پروفائل سبمیٹ کریں اپنے انورمنٹ فارم سبمیٹ کریں انورمنٹ فارم سبمیٹ ساری ڈیٹیل اس کے فل کریں جب ڈیٹیل ہو جائیں اس کے بعد فارم کو سیف کریں پرنٹ کریں اور اپنے کالیج میں جا کے جمع کروا دیں اگر کسی بچے کا بھی کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے اپنا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ